اسلام علیکم دوستو دوستو چین غیر ملکی طاقتوں کے حملے کا نشانہ بان چکا تھا برطانیہ فرانس جرمنی اور جاپان جیسے ممالک نے چین کے مختلف علاقوں پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی تھی چین کو ہر جنگ میں شکست ہو رہی تھی عیسائی مشنری چین کی ثقافت کو تباہ کر رہی تھی اور چین بے بس تھا لیکن یہ اندھیر نگری زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور چینی عوام نے اپنی حکومت اور غیر ملکیوں سے ٹکر لے لی اس سب کی شروعات ہوں باکسرز انقلاب سے اٹھار ایسو اٹھانوے میں چینی قوم باکسرز انقلاب کے بینر تلے غیر ملکیوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اس انقلاب کو باکسرز کا نام دیے جانے کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے کہا جاتا ہے کہ انقلابی باکسنگ کی پرائیکٹس باقاعدگی سے کرتے تھے اس لیے یہ لوگ باکسرز گیل آئے باکسرز کے متعلق یہ بھی مشہور کیا گیا کہ دیوتاؤں کی خاص مربانی کی وجہ سے ان پر تلواریں یا نیزی اثر نہیں کرتے جب عمام کو یہ یقین ہونے لگا کہ واقعہ ان انقلابیوں پر دیوتاؤں کی نظر کرم ہے تو وہ جوک در جوک ان کے ساتھ شامل ہونے لگی چینی لاکھوں کی تعداد میں باکسرز کے ساتھ شامل ہو گئے باکسرز نے غیر ملکیوں کے بنائے گئے چرچ جلا دیا اور عیسائی مشنریوں کا قتل عام شروع کر دیا ہزاروں چینی عیسائی اور مشنری باگ کر ہیکنگ چلے گئے اور سفارتی علاقے میں پنہا لے لی تین جن میں تینات غیر ملکی فوجیں ان کی مدد کے لیے بھیجی گئیں مگر باکسرز نے حملہ کر کے ان فوجیوں کو پیچھ ہٹنے پر مجبور کر دیا جہاں ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ جن باکسرز نے غیر ملکی فوجیوں پر حملہ کیا ان میں زیادہ تر چینی مسلمان تھے جو مذہبی اختلاف کے باوجود اپنے ہموطنوں کے ساتھ اس انقلاب میں پرپور طریقے سے حصہ لے رہے تھے عابل صورتحال یہ تھی کہ ہزاروں غیر ملکی پیکنگ کے سفارتی علاقے میں پھنسے تھے اور باکسرز نے انہیں گھیر رکھا تھا فرار کی تمام راستے باندھ ہو چکی تھے چین پر اس وقت ملکہ ڈوگرہ چیز شی کی حکومت تھی یہ چالاک ملکہ حالات کے مطابق فیصلے کرتی تھی جاب تک باکسرز انقلاب مضبوط نہیں ہوا تھا ملکہ انقلابیوں کو باغی کہتی رہی لیکن جیسے انقلابی پیکنگ کے قریب پہنچے تو وہ باغیوں کے ساتھ مل گئی اور اپنے فوج کو بھی انقلابیوں کی مدد کا حکم دے دیا باکسرز اور چینی فوجیوں نے بیس چون سن نیسوہ میں سفارتی علاقے پر دھاوہ بول دیا سب سے پہلے ایک فرانسیسی فوجی مارا گیا پھر ایک برطانوی پروفیسر کو پکڑ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا یہ کٹا ہوا سر سفارتی امارتوں کے سامنے ایک دروازے پر لٹکا دیا گیا انقلابی بہت جذباتی تھی لگتا تھا کہ ان کا جنون سب کچھ بہا کر لے جائے گا لیکن یہ جذبہ جدید ٹیکنالوجی کے سامنے فیل ہو گیا جغرافیاں ان کے حق میں تھا کیونکہ یہ ایک تانگ علاقہ تھا جس میں حملہ آور صرف سامنے سے آ سکتے تھے اور وہ بھی بہت تھوڑی تعداد میں غیر ملکی فوجیوں نے اس کا بربور فائدہ اٹھایا اور اپنی پوزیشن مضبوط بنا لی اس معاملے میں انہیں میسورین میں موجود عورتوں سے بہت مدد ملی عورتوں نے علاقے میں پڑی ہوئی ریت کو بوریوں میں بھر کر ایک ہزار بوریاں ایک ہی دن میں تیار کر دیں ان بوریوں کو سفارتی علاقے کے گرد رکھ کر اسے بنکر کی شکل دے دی گئی اور یوں چینیوں کے لیے میسورین پر فائرنگ کرنا اور بھی مشکل ہو گیا جبکہ غیر ملکی فوجی بوریوں کی آڑ سے چینیوں کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتے تھے چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو پہلے ہی دن سینکلوں چینی مارے گئے یہاں یہ حقیقت بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ چینی عوام جو سمجھتے تھے کہ باکسرز پر ہتھیار اثر نہیں کرتے وہ انقلابیوں کو مرتے دیکھ کر بھی پیچھے نہیں ہٹے انقلابیوں نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ مرنے والوں کا دیوتاؤں پر ایمان کمزور تھا اس لیے وہ مارے گئے یوں چینی عوام تو ڈٹے رہے لیکن سر توڑکوشوں کے باوجود بھی سفارتی علاقہ ان کے ہاتھ نہ آیا میسورین کو معلوم تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے تو مشتہل عوام انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اس لیے وہ سر پر کفن باندھ کر لڑ رہے تھے اور کسی طرح بھی ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں تھے عالمی اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ چینی عوام نے سفارتی علاقے میں داخل ہو کر تمام محسورین کو قتل کر دیا ہے اس خبر پر یورپ اور امریکہ میں اشتیال پھیل گیا جرمنی کے بادشاہ کیسر نے تو تیس ہزار فوج چین بھیج کر پیکنگ کو زمین کے برابر کرنے کی تمکی دے ڈالی فلپائن میں موجود امریکی فوج کو بھی پیکنگ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا تاہم کچھ دن بعد دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یہ خبر جیلی تھی لیکن اس جیلی خبر نے عالمی طاقتوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلا دیا اور ان ممالک نے محسورین کی مدد کے لیے فوجیں بھیجنے کا اعلان کر دیا لیکن اس دور میں بڑی طاقتوں کے پاس نہ لڑاکہ تیارے تھے نہ ہیلیکپٹر اور نہ تیز رفتار بیری جہاز یہ تیہ تھا کہ امدادی فوجوں کو جین پہنچنے میں مہینوں لگ جائیں گے اور تب تک محسورین کی تباہی یقینی تھی اس لیے محسورین کی آخری امید تین جن میں موجود غیر ملکی فوج تھی جو دوبارہ پیکنگ پر حملے کی تیاری کر رہی تھی اس فوج کی انتظار میں محسورین کے حوصلے پاس دونے لگے اور ان کے پاس خوراک اور اسلے کا زخیرہ بھی تیزی سے ختم ہو رہا تھا اس محسورے میں سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ گورے یہاں بھی نسل پرستی کا بادترین مظاہرہ کر رہی تھی وہ خودت و خوراک کے زخیرے سے پیٹ بھر کھانا کھا رہے تھے لیکن ان کے ساتھ ست منعہ لینے والے چینی عیسائیوں کو چند لکموں پر ٹرخایا جا رہا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ سینکڑوں عیسائی چینی بھوک سے مر گئے ادھر حمل آور چینیوں کے سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا تھا ایک طرف عالمی طاقتوں کی فوجیوں کے چین کا رخ کرنے کی خبرگارم ہو رہی تھی تو دوسری طرف تین جن میں غیر ملکی فوجیوں کی واپسی کا خطرہ بھی منڈلا رہا تھا ان حالات میں چینی انقلابیوں نے میسورین کو باہر نکالنے کے لیے سفارتی علاقے کے قریب ایک لائبریری کو آگ لگا دی لیکن جہاں بھی چینیوں کے دیوتا ان کے کسی کام نہ آئی ہوا کا رخ بدلنے سے شولوں کا رخ حمل آوروں کی طرف ہو گیا اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ میسورین نے آگ لگانے والے کئی حمل آوروں کو گولی مار دی انہوں نے چند حمل آوروں کو زندہ بھی پکڑا اور بعد میں شوٹ کر دیا محاصرے میں قید غیر ملکیوں کی مدد کے لیے تین جن کی فوج رمانہ ہو چکی تھی اس پر باکسر حملہ کر رہے تھے لیکن پچھلی دفعہ کے برعکس اس بار یہ حملے ناکام ہو رہے تھے جلد ہی باکسرز نے بھانپ لیا کہ اتحادی فوج گھیرے میں آئے غیر ملکیوں تک پہنچ کر ہی دم لے گی چنانچہ چینیوں نے میسورین پر آخری حملے کا فیصلہ کر لیا دوٹ پڑا لیکن چینیوں کے تابر توڑ حملوں کے باوجود سفارتی علاقے میں میسور فوجیوں کو شکست نہیں دی جا سکی یہ لڑائی جاری تھی کہ اچانک خموش اچھا گئی ہوا یہ کہ حملہ آور چینیوں کو جیسے اطلاع حملی کے تحادی فوجی ان کے پیچھے پہنچ چکی ہیں تو وہ شہر میں تتر بتر ہو گئے بیرونی فوج میں امریکہ برطانیہ فرانس اٹلی جرمنی روس اور جاپان کے سپاہی شامل تھے کچھ ہی دیر میں یہ فوج میسورین تک پہنچ گئی میسورین پچپن دن بعد اصاب شکن لڑائی سے ٹوٹنے کے قریب تھے لیکن مدد پہنچتے ہی میسورین خوشیوں مناتے ہوئے باہر آئے اور فوجیوں کو گلے لگانے لگے اگرچہ اس لڑائی میں غیر ملکیوں کے مقابلے میں چینیوں کا بھاری نقصان ہو چکا تھا حکومتی عددار تک فرار ہو چکے تھے اور دارالحکومت مکمل طور پر غیر ملکیوں کے رہ مکرم پر تھا پھر بھی غیر ملکی فوجوں نے چینی قوم سے بھرپور انتقام لیا انہوں نے پیکنگ پر قبضہ کر لیا اور شہر میں لوٹ مار شروع ہو گئی چینی شاہی خاندان کا وہ محل جسے غیر ملکی فاربینن سٹی یا ممنوعہ شہر کہتے تھے اور یہاں پانچ صدیوں سے عام لوگوں کا داخلہ منہ تھا اسے جرمنوں نے اپنا ہیڈکوارٹر بنا لیا محل کو بے دردی سے لوٹ لیا گیا حتیٰ کہ شہر میں موجود بوت عبادتگائیں بھی لوٹ مار سے محفوظ نہ رہی چین کی ملکہ جو ریشمی لباس پہننے اور کمخواب کے بستروں پر سونے کی یادی تھی اسے مزدوروں والا لباس پہن کر دارالحکومت سے فرار ہونا پڑا اگرچہ ملکہ دو برس بعد لاوٹ آئی لیکن تب تک چین میں سب کچھ بدل چکا تھا اب چین کا دارالحکومت عملی طور پر غیر ملکیوں کے کنٹرول میں تھا اور ملکہ کی حیثیت بھی آخری مغل تاجدار بہادر شاہ زفر جیسی ہو چکی تھی یعنی عملی طور پر ملکہ غیر ملکیوں کی قیدی تھی انہی لوگوں کے دباؤ پر ملکہ نے باکسرز کو غزار قرار دے کر قتل کروانا شروع کر دیا ہزاروں باکسرز کے سرطان سے جدا کر دیئے گیا اور یوں چین کا پہلا انقلاب اپنے انجام کو پہنچا لیکن چینی عوام کے دلوں میں آزادی کی جو تڑپ پیدا ہو چکی تھی وہ پھر ختم نہ ہو سکی انیس سو آٹھ میں چینی ملکہ کا انتقال ہوا اور اس کے تین ہی سال بعد چینی عوام نے حکومت کا تختہ اولٹ دیا فاربینن سٹی کے دروازی عوام کے لیے کھل گئے یوں باکسرز انقلاب کے خاتمے کے صرف گیارہ سال بعد چین میں دوسرا انقلاب آ گیا دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جالدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ